میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شباز شریف کے آفیس سے پتا چل ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور آزم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیس کر دی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ افیشل سیکرٹ ایکس کے خلاف ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس کو اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں یا وہ سولہ عرب کے کیسز جو اس نے چار آدمی چار آدمی تو مر چکے ہیں نا مقصود چپڑاسی بھی مر چکے ہیں تین اور جو گوائیں وہ بھی مار دی ہیں ایک وہ جو ڈاکٹر زوان ہے وہ بھی بچا رہا ہے انویسٹیگیٹر وہ بھی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی شروع کدھر سے کرے ہیں ان کے پر اتنی کتابیں ہیں ان کی چوریوں اور جرموں پہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے آئے ہو اب پبلک کر دو سائفر قوم کے سامنے لے آؤ قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانر لیو ایک پاکستان کے امبیسٹر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کونسکونسز ہوں گے اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلوسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو یہ سائبر میں یہ لکھا ہوا ہے چواری بلوسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے مطلب تو یہی ہے نا اس کا کہ امران خان کو اٹھا کے تو یہ یہ پہلے سے اچکن سلوا کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ تو تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ اب سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں جو ڈانلڈ رو نے باتیں کی تھی ہمارے اسد مجید کے ساتھ ہمارے ایمبیسٹر کے ساتھ وہ ساری قوم کو اب پتا چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان دیکھتے تھے کہ ہمیں کس طرح آہ وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں مجید کے ساتھ